لگتانتر پرنالی ایک جو جنادار ہے ہر وقتی کا ایک ووٹ ڈالنے کا عدیقار ہے اس عدیقار کو اگر چھین لیا جائے تو لوگتانتر کے کوئی معنی نہیں رہے اور ستی کی بلکل گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے ستی ہی وہ اشور ہے اللہ ہے وائی گروہ ہے اور ستی کے آدھار پر ہی ساری دنیا کا ایک آج بیلنس بناوا ہے آج پوری یونیورس جس بھگوان یا اللہ یا وشور یا وائی گروہ جس کے ہم بچے ہیں وہ ہمارے سب کے ساتھ نیائے کرتا ہے ایسے ہی سرکاروں کو نیائے کرنا سرکاروں کو بلکل اپنے لوگتانتر کو بچائے رکھنا یہ اس کا پرام کرتا ہوئے اگر لوگتانتر نہیں بستا ہے تو وہی لوٹ ہتیا اور ڈکیتی اور ہتیا چار کی ایک پرکاستہ ہونے کے بعد پھر اس کا کوئی معنی نہیں ہے معنی و ادھکار کا حنن ہے اس کے مولی کا ادھکار کا حنن ہے میرا یہ کہنا ہے کہ جو آج ہمارے بھارت ورس میں جس پرنالی کو نائنٹین ایٹین نائن میں لاغو کیا گیا تھا ایک سٹھ اے کے تحت وہ اس وقت بھی ویرود ہوا تھا اور آج بھی ویرود اس لیے ہے کہ یہ صد ہو چکا ہے کہ ای وی ایم کے دوارہ چناؤ جو ہمارا ہوتا ہے اس میں گڑھ بڑی ہونے کی بہت بہت سمبھاوڑا ہے اور ہوتی نہیں ہے پروف بھی مل گئے ہیں اور اتحان بھی کافی کچھ اکباروں میں بھی اس کا ویرود ہو رہا ہے ساری پارڈیاں ساری پارڈیاں ویرود کر رہی ہیں لیکن ایک تانہ شاہی دادہ گری اور اس کے تحت جو سرکار یہ ایک ای وی ایم پرنالی کو تھوپ کر کے چناؤ میں یہ ایک دوسرے ویپکس کا یا جنتہ کا گھنہ کھوٹ کر کے جو صحیح پرتیاسی ہے اس کا چناؤ نہ ہونا یہ ہمارے لئے دربانگی کا کہانہ ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ پرنالی آج ویشو جو ہے تقنیکی کا دمانہ ہے تقنیکی بہت ساری آ چکی ہیں تقنیکی کی ایک کھاوت ہے تقنیکی اپنا ہمیں بے ایماری نہیں ہے سب سے ایماندار اگر کوئی چیز ہے تو ایماندار ہے تو تقنیک ہے لیکن اوپریٹر اس کا اگر غلط ہو جائے اس کا اوپریشن غلط ہو جائے تو وہ بے ایماری ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شدتہ تقنیکی کی جو ہے وہ تب ہے جبکہ اس کا سنچالک بھی شد ہو اس کا صحیح ہو ستی ہو تو ہمارا جو دیس ہے وہ دیس کی جو ایک مان اور مریادہ ہے اس مان مریادہ میں کیول اور کیول یہی ہے کہ ہمارا وشت گروہ تب ہی بن سکتا ہے دیس جو نیتکتہ کے آدھار پر وشت میں ہم نے یوگ سکھایا نیتکتہ سکھائی اور وہ اس کے لئے ہم ہی اب اس کے دوسی بنیں تو ہمارے لئے دربانگے کا کارنے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ سرکار ہیں سمجھیں اور سرکار اس بات کو اگر نیتکتہ نہیں ہے تو ایک دن کرانتی بھی آئے گی اور کرانتی ایسی ہوگی کہ وہ یہ لوگ نہ نیتا بچے گا نہ دیس بچے گا پھر کس کے لئے یہ سرکار ہیں اگر جنتہ نہیں جنتہ کا دکھ درد نہیں بڑھتا ہے اور جنتہ کی ایک بات نہیں سنی جاتی ہے تو یہ اس کے لئے ایک انجائے اور ایک بلکل گلت ہے میرا یہ کہنا ہے اور اس سرکار سے بھی اور مہامین جو ہمارے ایک سویدھان کے سردک شکے ہمارا جو مولی کا دکار ہے اس کو بچانے کے لئے ہمارے راستبتی مہامین اس بات پر دھیان دیں جو ہم آج یہ دھنڈا پردشن پورے بھارت ورس میں سبی جلو سے ہم کیاپن یہ بھیج کر کے یہ انرود کرتے ہیں کہ یہ اس وی بی ایم کو ہٹا کر کے جو بیلٹ بھت مد بھت کا انڈیجوال وہ اپنا ادھکار جو سویم اپنی آتما من اور وچن سے وہ آدمی جس کو چننا چاہے اسی کا پرتحاسی چننا جائے اگر پرتحاسی غلط چننا جاتا ہے تو وہ اس کا بہمانی ہوتا تھی ہے اور سرکار بھی بہمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ستی کی رکشہ ہونی ہے تو لوگتہنتر کی رکشہ ہونی ہے تو اس بات کو اس بات کو اس بات کو ماننا پڑے گا کیونکہ جنتہ جو کہتی ہے وہ ہی ستھ ہے پبلک ویل is the will of god ستھ میں جائے تھے جب ہی ہے جبکہ جنتہ کی آسو آواز سنن جائے ایک آدمی بہمان ہو سکتا ہے لیکن اتنے ہی لوگ اتنے پورے دیش میں اپنی آنگولن ہیں جنتہ کی جنتہ کی اتنی بڑی آواز ہے نیالوں میں اس بات کی آواز اکھ چکی ہے یاچکہیں ڈل چکی ہیں بہت بڑے جنہلوں میں اور بہت بڑا ویروض ہے پوری جتنے راجیتک لوگ ہیں وہ سب لوگ اس کا ویروض کر رہے ہیں لیکن آج کیا ہے سب کانوں میں روئی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا لور تنتر والا راست وہ آج بھی قائم ہے اس کا مطلب تو ہمارے لوگ تنتر نہیں ہے کہنے کو پورے ویشن میں سب سے بڑا لوگ تنتر ہے ہمارے لوگ تنتر بڑا ہے تو ہم ہم وشکرو کے لیے ہم چھٹی پاور شکتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں لوگ تنتر کو بچانا ہوگا لوگ تنتر کو بچانا ہے تو ایوی ایم اکوہشانا ہوگا لوگ تنتر کی حد دیال اس سے بچائیں ہم یہ چاہتے ہیں سرکار سمیں سے پہلے جاگے اور اس بات کو کان کور کے بلکل اگر سارے سدھار دیج میں ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سدھار ہے جنتہ کا دل جیتنا سرکار کا کام ہے اگر سرکار دل نہیں جیت سکتی تو اس کا سرکار کا سرکار چلانا بہیمانی ہے آج ایشوہر بھگوان جو بھی ہے وہ سب کے ساتھ نیائے کرتا تھا ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے اس میں دلی میں اتنا بڑا پردوشن بڑ گیا اور سب لوگ چھلا رہے تھے وہ مر رہے تھے اسی طریقے سے انگلینڈ میں ایک بار پانچ لاکھ لوگ اسی پردوشن کے کارن مر گئے تو وہ کیوں مر گئے انہوں نے سمجھا وہ لوگ تنتر ہے انہوں نے لوگ تنتر کا جرم دیا ہے امریکہ نے جرم دیا ہے لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں ایک گلتی نہ ہو اس کے لیے سو چیز سو چیزیں بھی قربانی دینی پڑے وہ ست ہے لیکن ایسے ہی لینن نے کہا تھا ایک گندے آدمی کے اندر بھی ستتہ ہوتی ہے اس کو پہچاننے کی کہ کتنے بھی اپراد ہو جائے اپراد ہی چھوٹ جائیں لیکن ایک سچا آدمی نہیں چھوٹنا چاہیے میرا یہی کہنا ہے دیش ہمارا بہان ہے دیش وشال ہے جنتہ وشال ہے ہماری سنسکرتی وشال ہے انیک سنسکرتیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم لوگ اتنا بڑا اپنے آپ کو سنجھے ہوئے ہیں سامنجستہ ہے لیکن اگر ایک ویکتی ایک سرکار پورے دیش کا ایک سو بتیس کلوڑ کا اگلہ گھوٹتی ہے تو یہ ہمارے لئے درباگ ہے ہمیں اس کے لئے چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے چاہے کوئی بھی آگے تک جانے پڑے ہمارا ای پی آر پی فرنٹ انڈیا نیجنل پارڈی فرنٹ جو ایک سو پندر پارڈیوں کا ہم لوگوں نے گڑبندن کیا ہے اس کے آدھار پر ہم بڑی پارڈیوں کا بڑی ان کا جو لوٹ تنسرمشامل ہیں کانگریٹ وہ ساری پڑڈیاں ایک سیکھ چکی ہیں لوٹو اور راج کرو لوٹو اور راج کرو یہ نہیں چلے گا آج ہم دیش بھکت یہاں بیٹھے ہیں اور دیش بھکتوں کی آواز آواز سے جرور یہ سنی جائے گی اور اس کے لئے اگر نہیں سنی جاتی ہے تو آگے ہم لوگ ہر آنڈو رہن تک کے لئے تیار ہیں جائے ہیں جائے بھارت موسیقی